بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ریسٹورنٹ سٹائل کرسپی چیلی پوٹیٹو بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی آپ فرنچ فرائز کو سوس کے اندر کس طرح کرسپی رکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کھٹی میٹھی یہ سنیکس کی ریسپی بنانے جا رہی ہوں آپ نے پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو ریسپی کیسی لگی چیلی پوٹیٹو بنانے کے لیے آپ نے درمیانے سائز کی تین آلو لے کر چھیل کر ایک بال میں رکھ لینے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کو دیکھئے آلو کو چاروں طرف سے آپ نے برابر شیپ دے دینی ہے شیپ دے دینے کے بعد آپ نے اس کو موٹا موٹا فرائز میں کٹ کر لینا ہے بہت زیادہ باریک اس کو فرائز میں نہیں کٹیے گا آپ چاہے تو کیوب میں بھی کٹ سکتے ہیں ویڈیز کی شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن ریسٹورنٹ پر اسی طرح آپ کو فرائز نظر آئیں گی چلی پوٹیٹو بنانے کے لیے تو ساری آلو اسی طرح سے کٹ کر اب آپ نے اس کو فریج کے پانی سے دو سے تین دفعہ اچھے سے مسل کر دھولینا ہے تاکہ اس کے اوپر جو بھی سٹارچ ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور فرنچ فرائز آپ کی کرسپی بن کر دیان ہو اب آپ نے کوئی بھی کٹن کا ململ کا کپڑا یا ٹاول یا پھر ٹیشو پیپر لے کر پانی کو خوش کر لینا ہے پانی کو خوش کرنے کے بعد اس کو میری نٹ کریں گے تھوڑا سا ہم نے نمک شامل کیا ہے آدھا چھوٹا چمچ آدھا چھوٹا چمچ ہی کشمیری لال مش کا پاورڈر ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے کرسپی بنانے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کان فلار لینا ہے ایک کھانے کا چمر بھر کر میدہ بھی شامل کریں گے ایک کھانے کا چمر بھر کر ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جو کان فلار ہے وہ فرائز کو کرسپی کرے گا اور جو میدہ ہے وہ اس کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے وہ خوش کر دے گا جس کر لے گا بس اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے اب آپ نے آلووں کو رکھنا نہیں ہے ہاتھوں ہاتھ آپ نے گرم گرم تیل میں ان کو فرائے کرنا ہے کیونکہ آلو کے اندر سٹارچ بہت زیادہ موجود ہوتا ہے تو آلو پڑے پڑے کان فلار اور میدہ کو پھر گیلا کر دیں گے تو جب بھی آپ فرنچ فرائز بنائیں تو فوراں کوٹنگ کرنے کے بعد ان کو فرائے کر لیں آپ نے ہاف فرائے کرنی ہے 50% تک فرائے ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو الگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جس میں ہم نے ایک باول لیا ہے اس میں ہم ڈالنی جا رہے ہیں ایک چھوٹا چمچ کان فلار کا اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ آپ نے پانی شامل کر دینا ہے اچھے اسے مکس کر دینا ہے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے چلی پوٹیٹو بنانے کے لیے ریسٹورنٹ پر جو سوس بنایا جاتا ہے اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں آپ نے ایک کھانے کا چمچ ادرک ایک کھانے کا چمچ چوب کیا ہوا لیسٹن ایک کھانے کا چمچ چوب کیا ہوا پیاس اور دو سے تین ہری میرچے کاٹ کر رکھ لینی ہے دو سے تین کھانے کے چمچ آپ نے تیل لینا ہے اور سارے یہ مسالے ڈال کر آپ نے اچھے سے ان کو فرائے کر لینا ہے ان کو ہلکی آنچ پر تب تک فرائے کریں گے جب تک کہ ان کا گولڈن کلر نہیں آ جاتا اس کے بعد اس میں تھوڑی سی شملا میرچ تھوڑا سا باریک کٹا ہرا پیاس اور تھوڑے سی سلائس میں کٹے ہوئے پیاس شامل کر دینا ہے آپ نے اور بس ان کو بھی اب آپ نے کیا کرنا ہے باقی مسالوں کے ساتھ میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے تھوڑا سا آپ نے ان کو نرم کر لینا ہے کہ ان میں ہلکا سا کرنچی پن رہنا چاہیے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا آپ نے چکن پاوڈر یا چائنیز نمک شامل کر دینا ہے اور تھوڑی سی ہی آپ نے کٹی ہوئی لال میٹ شامل کر دینا ہے ساری چیزوں کو ایک دفعہ سے پھر دوبارہ اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد اب آپ نے جو نیکس چیزیں ڈالنی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ نے دو کھانے کے چمچ سویا سوس دو کھانے کے چمچ آپ نے چلی سوس ڈالنا ہے اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ سر کا شامل کر دینا ہے کیونکہ چائنیز سبزی ہے چائنیز ڈیش ہے تو اس وجہ سے یہ سورے سوس اس کے اندر ایڈ ہوں گے دو سے تین کھانے کے چمچ پانی آپ نے شامل کر دینا ہے ہلکا سا پکا لیں گے اس کے بعد کون فلار کا جو پانی تھا وہ آدھا ڈالیے گا سارا نہیں ڈالیے گا پھر بھی دیکھ لیجئے گا کہ اچھے سے گاڑا ہو جاتا ہے تو اتنا کافی ہے تو جی میں نے جو آدھا پانی ڈالا تھا وہ ہی کافی ہے سوس گاڑی ہو چکی ہے یہاں پر دو کھانے کے چمچ اسمیٹ ٹومیٹو کیچپ کا آپ استعمال کریں گے اور ہلکا سا مکس کر لیں گے زیادہ آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے زیادہ پکائیں گے تو سوس بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی جو کہ فرائز کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوگی اب کیا کریں گے جو ہم نے چفز کو ہاف ڈن کر کے رکھا تھا اس کو دوبارہ ایک دفعہ ہم کیا کریں گے فرائی کر لیں گے یہی وہ پوائنٹ ہے یہی وہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیفز ہیں جس کی وجہ سے جو فرائز ہیں وہ چیلی پوٹیٹو کے سوس کے اندر کرسپی رہتی ہیں اب آپ نے اس فرینچ فرائز کو ٹوٹلی آپ نے کرسپی بنا لیا ہے اس کو پلیٹ میں الگ نکال دیتے ہیں جب سوس آپ نے گرم کر لیا دیکھیں تھنڈے سوس میں آپ نے فرائز کو نہیں ڈالنی آپ نے سوس کو گرم کرنا ہے اس میں گرم گرم فرینچ فرائز ڈال کے مکس کر کے آپ نے اس کو گرم گرم سرف کرنا ہے تھنڈا سرف نہیں کرنا